ایشبیار روائن دنوں اپنے کریئر سے زیادہ اپنی نیزی زندگی کو لی کر سرکھیا بٹھو رہی ہیں اب اشیق بچے کے ساتھ ان کے مدبید اور الگاف کی تمام خبریں آ رہی ہیں کچھ ریپورٹس میں یہ تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایشبیار اور اب اشیق آلگ ہو گئے ہیں اور اب وہ گریڈ آواز لیں گے دراصل بتاتے چلے کہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان خبروں پر اب اشیق بچے اور ایشبیار روائے دونوں نے ہی چپیس ساتھ رکھی ہے حالانکہ ایک بار ایشبیار نے دکھ درد کو لے کر باتیں ضرور کی تھی یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی دوسروں کے لیول پر نہیں گریں گی یہ سب انہوں نے اپنی ہی ڈاری اسلام بک میں بتایا تھا دراصل بتاتے چلے کہ ایشبیار روائے بچے نے اب اشیق بچے کے ساتھ لف مارچ کی دی کچھ سال تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپریل 2007 میں شادی کر لی تھی اب اشیق سے شادی کے بعد وہ بیٹی آنا تھا کہ ماں بنی بتاتے چلے اسی کے ساتھ دونوں نے شادی کے بندھر میں بننے سے پہلے ایشبیار اور سلمان کھان کے ساتھ رلیشنشپ میں رہ چکی ہیں ان سے بریک اپ کے بعد ویویک اوبروائے سنگ بھی ہوں کا رشتہ رہا سلمان نے ایشبیار کا بہت گندہ ہی زیادہ بریک اپ ہو گیا تھا اور انہوں نے سلمان پر مار پیٹ کی آروپ بھی لگائے تھے بعد میں ویویک اوبروائے نے بھی ایک پریس کانفرنس کر سلمان کے خلاف موچہ کھول دیا تھا اس کے قارن ایشبیار اور سلمان کی خوب زیادہ توتو مہمے ہو گئی تھی تب ہی سے ایشبیار نے خود کو ہر طرح کے بیواد و بواد سے دور کر لیا بتاتے چلے کہ ایشبیار کی ڈائری یا یوں کہیں کہ سلام بک کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر کافی چرچوں کا وشیہ بنی ہے جس سے ایکٹرس کی نیزی زندگی اور پسند ناپسند کے بارے میں کافی ساری باتیں پتا چل رہی ہیں ایشبیار نے کہا تھا کہ وہ غلط ارادے والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہتی ہیں اور ان کے لیول پر نہیں گر سکتی ایشبیار نے ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر حیدان رہ چاہتی ہیں جو ان پر کیچر اچھالنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے اور خوش ہجاتے ہیں ایشبیار نے ڈائری میں یہ بات لکھی تھی کہ انہیں پبلک میں نام پر گندگی اچھالنا بلکل بھی پسند نہیں ہے ایشبیار نے اپنی ڈائری کے حوالے سے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے لیے سب کو ضروری ہے ایک سوست اور سوچ بات آفرن جب لوگ پبلکلی ایک دوسرے کی چھچی لیدر کرتے ہیں اور کیچر اچھالتے ایک دوسرے پر تو انہیں بلکل بھی وہ چیز پسند نہیں آتی ایشبیار نے لکھا تھا کہ میں اپنے دکھوں کو اپنی تکھی سمیت رکھنے میں بشواس کرتی ہوں ایشبیار اور ایشبیار کے بچن پریوار میں سے کسی نے بھی کپل کے تلاکی خبروں پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا ایشبیار کے بیچ الکاف کے خبریں تبانی شروع ہو گئی جب دونوں کو یہ کوئی آنند ہمانے کی شادی میک کے لیے دیکھا گیا جہاں ایشبیار نے پورے پریوار کے ساتھ انٹری کی تھی وہیں ایشبیار اکیلے پہنچی تھی صاف میں بس ان کی بیٹی اور آدھے بچن ان کے ساتھ موجود دکھی تھی کہ ابھی حال میں آئیفہ ہوا تھا جہاں پر پیرس فیشن بیگ بھی ہوا تھا جب پیرس ایشبیار لیا گئی تھی تو بھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھی دیکھی وہاں ہیں اگر وہ آئیفہ کے بات کرے ہم تو تو جب وہ آئیفہ بھی گئی تھی ایشبیار میں قر� pee retro گا بھی sûr perform Jon ایشویرہ کو لے کے ایشویرہ کی ان کے من میں بھی کئی ساری چیزیں چل رہی ہوں گی کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہیں اور وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں دیکھتی ہیں بچن فاملے کے سدس میں فلاد اس پر کیا کچھ کہنا آپ کا آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرورت ہے ایسے تماماں لیٹے سب کو جانے کے لئے جڑے رہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے نیکس ان لائف